بات بیتی رات کی بلوگڑ میں بیتی رات موٹر سائیکل سوار تین بھدماسوں نے ایک دکاندار کو گولی مار کر اس سے قریب دو لاکھ کی لوٹ کی ہے گھائل حالت میں دکاندار کو نیجے اسپتال میں داخل کرائی گیا ہے وہیں پولیس اس موقع میں جاج کر آروفیوں کو جلد رفتار کرنے کی بات کہہ رہی ہے یہ تصویر ہے بلوگڑ کے اناز منڈی کی جہاں قریب رات نو بجے تین اگیات موٹر سائیکل سوار ہیوکوں نے دکاندار کو دکان بڑھانے وقت گولی مار کر اس کے پاس سے قریب دو لاکھ کی لوٹ کر لی یہاں پر کل گولی چلی اور پانچ جنے دو موٹر سائیکلن پہے پچھلے نے دو گولی ایک تو گولی لکھر گیا یہ گولی لگی ہے پیٹ کے اندر بھائیل ہے گھنو پولیس کو یہاں سنوائی ڈاکر ہے نا کوئی یہاں کر کس کو لگی دی گولی کہ نام راک دیپک کچوڑی والا دیپک کچوڑی والے کے بھائی کے لگی ہے اس کے یہاں پر پرتو بھی چوڑی ہوئی ہے میں نامر مول گویل یہاں پہ کل رات کو بھولی چل گئی نو بجے کے آس پاس اور پرسو ترسو بھی یہاں پہ چوڑی ہوئی ہے سیم دکان کے اندر ہی تین دن کے اندر دو بار واردات ہو چکی ہے یہاں پہ اور پچھلے سال بھی یہاں پہ اس چپسکتی ٹریڈرز پہ چوڑی ہوئی تھی اس سے پہلے یہاں پہ نمک چوڑی ہو رہے تھے لگاتار واردات پہ واردات بڑھتی جا رہی ہے سات دن پہلے ہم یہاں دیپک کچوڑی والے ہیں انہوں نے نئی دکان کھولی ہے یہاں پہ پرسو ترسو بھی ان کے یہاں پہ چوڑی ہوئی تھی دکان کے اندر ہی جس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اور اب بھی کل ان کے یہاں پہ رات کو گولی چل گئی ہے پیسے پیسے لوٹ ڈھائی لاکھ روپے کی گولی مار کر اور ایک ہی جگہ پر یہ چوتھی واردات ہے پچھلے دس پندرہ دنوں میں کیا مانتے ہیں ڈھائی تھی تو نہیں دو ہی واردات ایک تو یہ واردات ہو یہ گولی والے کیسے پہلے ہوئی تھی چینہ زبٹی کی واردات ہوئی تھی بھی پاری سے ہاں تو اس میں تین لڑکے آئے تھے اور گولی مار کے ساتھ پچار روی ایک جیکٹ فگر ابھی بتانی وہ لے گئے گئے ہیں اس میں ہم نے کیس ریجسٹر کر دیا اور آروپی کی پچانوں پرانی کو چکی ہے